اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فرقان کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجا و جعل فیہا سراجا و قمرا منیرا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا چاند رکھا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَرَ خِلْبَتًا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دگر آلے والا بنایا اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَافَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جو جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے اِنَّ حَسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے اب اس کے مختصہ تشوری سن لیجئے اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ دوڑتے بھی ہیں دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں دوڑتے کا جملہ غلط کہا میں نے اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کئی کسی غلطی یا کوتا ہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں اس لیے وعدہ بے جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں گویا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے معاخذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادات اور اطاعت اطاعت الہی پر کسی قسم کا غرور اور غمن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اسے مفہوم کو دوسری مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے والذین یعطون ما آتوا وقلوبهم وجلتن انہم وقلوبهم وجلتن انہم الى ربهم راجعون سور مؤمنون کے آیت ہے آیت نمبر ساٹھ اور وہ لوگ کہ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل درتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ڈرف ڈرف صرف اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حضر ہونا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ اور خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں حدیث شریف میں آتا اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے باوت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال نامقبول نہ ہو جائے ترمیزی میں یہ حدیث موجود ہے 1978 میں ڈیوزبری میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پرامل کے مجمع میں یہ آیت پڑھی تھی اور اس کی تفسیر کی تھی مجھے اب تک یاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے جو دنیا سے چلے گئے اور جو زندہ ہے اللہ ان کے عمر میں برکت اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین